کہ اس ملک میں آگ لگ جائے یہ دو تین لوگ نہیں ہیں یہ پاکستان میں کوئی ایک دو ہزار نہیں ہے ایف آئی اے سائبر کرائم کی رپورٹ کے مطابق جو مجھے آج دکھائی گئی ہے اس کے مطابق ان کی تعداد پاکستان میں چار لاکھ ہے ایک سو بیس لوگ گرفتار ہو چکے گیارہ لوگوں کو شزائے موت ہو چکی ہے ہم کرے تو کرے کیا کس دروازے پر دستک دے ہم یہ سواج کرنا چاہتے کیا ہم ملک میں جلاو گراو کریں آپ کے ملک میں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ داریزہ قسم کے لوگ آپ کے ہاں لکھ سکھ دے رہے اور یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے اب گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے ایک عالم دین توہین کرتے ہوئے پکڑا گیا آج انہوں نے مجھے جو رپورٹ دکھائی ہے اس رپورٹ کو دیکھتر میلے رونک پہ کھڑے ہو گئے یہ سب اس ملک میں ہو رہا ہے اے والدین اپنا حق ادا کرو بچوں کی نگرانی کرو اور بچوں کی نگرانی ہم نے اس طرح سے کرنی ہے اس دن مفتی ابو محمد صاحب نے ایک اپلیکیسن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ گھر کے ڈیوائزز سے اس کو منسلک کرو ماباپ نگرانی کرے اس وقت آپ کے ملک کو تباہ کرنے کی سازش کی جاری ہے میں صرف اشارتا ہی ارز کر رہا ہوں فیسن قریشی صاحب پریویٹ پاکس پر اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ اس سے پہلے ہم مارک کیوں نہیں گئے یہ دن دیکھنے سے پہلے ہمیں مات کیوں نہیں آگئی اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سات اپریل کو پاکستان میں کاف سے نامو سے رسالت کا دل بنانے جارے مرکم فیصل قریشی صاحب علماء آجائی فرام کرے اے والدین رب تابہ کا واسطہ اٹھو اور کی دار ادا کرو اور اپنے بچوں کو اپنے ملک کو اور اسلام کو بچاؤ یہ میرا پیغام ہے یہ جذباتی ہونا نہیں ہے یہاں سے بول چینل سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم میں سے تو ہی بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا اور ہر ایک اس باپ میں اپنا کردار ادا کرے میں چاہوں گا کہ سب کھڑے ہو کر یہ جو ہے وہ اس وقت پیغام دے تاکہ کون تک ایک پیغام پہنسے نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس جس ملک میں محفوظ نہیں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے کہ بلا ہم کسی جگہ پہ توہین نہیں سنی ہم وہ بدنصیب ہیں جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں زندگی خراب کر دی گئی اور اس ملک کا آمن اس ملک کی تباہی کرنے کے لیے اس حد تک میرا دشمن گر جائے گا موسیقی